انہوں نے نو مئی کو میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے جو شاملے جرم نہیں ہیں ان کو کوئی گزت نہیں پہنچے گی اور جو لوگ میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی ارز کرتا ہوں جو لوگ جو شاملے جرم نہیں ہیں ان کو کوئی گزت نہیں پہنچے گی میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں وہ قابل جرم نہیں مگر جنہوں نے نو مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی جنہوں نے نو مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں کی بے حربتی کی جنہوں نے نو مئی کو ان شہیدوں کے برسا کو ان کے دلوں کو چھلنی چھلنی کر دیا وہ کئی رات ان کو نین نہیں آئی کہ ہمارے والد نے ہمارے بھائی نے میرے خامدن تو جان دے دی اور یہ لوگ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے اتنی ہماری بے حرمتی کی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی جہاں سپیکر دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشنل پلان پر پوری طرح عمل درامت ہوگا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کو جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور وہ عظیم قربانیوں سے ماں نے بیٹوں نے بیٹیوں نے طالب علموں نے ڈاکٹروں نے انجینئرز نے افراج پاکستان کے افسروں نے جوانوں نے ان کے بچوں نے پولیس کے افسروں نے جوانوں نے ان کے بچوں نے ایک تاجر نے ایک دکاندار نے ایک خاک روب نے اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا مگر پر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لہایا گیا اور بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا جانبی سپیکر یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اوت کے آئی ہے یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جرچو کھاڑیں گے اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سردوں میں داخل نہیں ہو سکے گی آپ مجھ سے اتفاق کرتے کی نہیں کرتے ہیں ملکل زور سے بتائیں کرتے کی نہیں کرتے جانبی سپیکر اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مساک مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ مہائدہ کیا کہ اگر آپ ان چرائط پر چلیں گے تو آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ہمارا سبس حلالی جھنڈا اور آئین پاکستان ہماری اقلیتوں کو امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے اور ہم اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں آنے دیں گے جہاں بس پیکر خواتین کو مصابی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے ہماری عبادی کا پچاس فیصدی ہماری عبادی کا پچاس فیصدی حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے اس شور چرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے جہاں بس پیکر میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناس لے کر محترمہ بے نظیر شہید بھٹو میری بیٹی مریم نواز یا سوریہ انور ہو ایس او ایس کی یا بلکیس ایدی ہو یا ڈاکٹر رتفاؤ ہو یا سنامیر ہو ان کی لیڈرشپ کے بغیر ہمارا سفر ادھورہ ہوگا خواتین کو اس ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا چاہے وہ ٹیچرز ہوں چاہے وہ نرسرز ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ ایک کلاک ہو یا وہ نڈر خاتون پولیس ہفتر شہر بانو جس نے قوم کی ایک بیٹی کو جان ہتیری پر رکھ کر اس کی جان بجائی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا حراسمنٹ کا محول بلکل ناقابل قبول ہے اور تمام شعبوں میں خواتین جہاں پر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے شانہ بجانہ تنگھائیں ملنی ہوں گی اور تمام وہ حقوق جو مردوں کو ملتے ہیں خواتین کو بھی مرات ان کو مہیا کی جائیں گی جہاں سپیکر سرمایہ کاری انویسمنٹ اور بزنس فرنڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے ہمیں یہاں پر نئے کاروبار کے لیے محول مہیا کرنا اتنا احسان نہیں رہا یہ فرسودہ نظام ہے سینکڑوں فرسودہ قانون ہیں ان کو میں اپنے ان یومہ کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے جس سے کے سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہو جس سے کہ سرمایہ کار پاکستان آنے سے اچھکیزاتا ہو اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جنب سپیکر کہ ہمیں ٹیکس کے جو لیول ہیں اس کو بے شک کم کرے کیونکہ جو ایک اماندار ٹیکس پیر ہے جو ایک اچھا ٹیکس پیر ہے اس کو مزید ٹیکس کے بوجھ سلا دنا سراسر زیادتی ہے اور جو مافیا عربوں اور خربوں غون کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ہے وہ ایک بڑا کینسر جس کی میں نے بعض مثالیں ابھی دی ہیں جس کی وجہ سے آج غریب غریب تر ہو گیا ہے اور امیر امیر تر ہو گیا ہے لہٰذا ہمیں جو اچھے ٹیکس پیر ہیں ان کو قوم اپنا ہیروز بنانا چاہیے ان کو سلام پیس کرنی چاہیے ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ان کے قوم کے عظیم میمار کا نام دینا چاہیے اسی طریقے سے جناب سپیکر چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے تاکہ لاکھوں جا ہو اور دنیا کو پتا چلے کہ حضرت قائد آزم کا پاکستان جن وجہات کی بنا پر مارز وجود میں آیا تھا آج چھتر سال بعد اس کی طرف ہمارے لیڈران نے جو قدم اٹھائے اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہم دن رات ان کی معابنت لیں گے میں اپنے لیڈر کی میں ان کی ایڈوائز لوں گا اپنے دوسرے زومہ کی ایڈوائز لوں گا اور پاکستان کے اندر زراعت اور سنت کا جال بلاد پر پھیلا دیں گے اور یہ ایک سپورٹ زونز کیا ہوں گے پلگ اینڈ پلے ون ونڈو اس کو امنی جامعہ